ایک باپ نے اپنی بیٹی کو جندہ دفن کر دیا پھر جو ہوا اسے دیکھ کر آپ حیران رہے جاؤ گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفنہ دیا کرتے تھے اپنی بیٹی کو گوڑیا وغیرہ دے کر یا کوئی کھلونا دے کر قبر میں بٹھا دیا کرتے تھے بچی اسے خیل سمجھتی اور یہ لوگ اس پر مٹی ڈال دیا کرتے تھے اسی جمانے میں ایک شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور فوڈ فوڈ کر رونے لگا آپ نے اس شخص سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس شخص نے روتے ہوئے بتایا کہ میرے گھر میں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی مجھے بیٹے کی چاہت تھی اس کے بعد بھی دوسری اولاد بیٹی پیدا ہو گئی اس بار میں بہت زیادہ دکھی ہوا اس لیے میں نے اس بچی کو زندہ دفن کرنے کا پکھا ارادہ کر لیا تقریباً دو برس کی ہو چکی تھی ایک دن اسے انگلی پکڑ کر دفنانے کیلئے لے جانے لگا میری بیٹی نے میری انگلی پکڑ رکھی تھی ہم دونوں باپ بیٹی چلے جا رہے تھے میری بیٹی بڑے خوش تھی کہ اپنے باپ کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے جا رہی ہے میری بیٹی پورے راستے مجھ سے اپنی تتلائی جبان میں بات کر رہی تھی اور میں اس کو پوری راستے بہلا ہی جا رہا تھا اس کے بعد یا رسول اللہ ہم اسے جگہ پہنچ گئے جہاں ایک جگہ مقرر کی ہوئی تھی اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگا یعنی اس کے لیے قبر تیار کرنے لگا جب میری بیٹی نے مجھے ایسا کرتے دیکھا تو وہ بھی میرے پاس آگئی اپنے ننے ننے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگی اس دن میں نے سفید کپڑ پہنے تھی اس رجے سے میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی یا رسول اللہ میری بیٹی اٹھی اور میرے کپڑوں پر سے اپنے ننے ننے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگی میرے کپڑے ساف کرنے لگی میں اس کے لیے قبر تیار کر رہا تھا وہ میرے کپڑوں سے مٹی ہٹا رہی تھی یا رسول اللہ پھر روتے روتے کہنے لگا میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں ایک گوڑیا دی اور اسے قبر میں بٹھا دیا اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی جب مجھے ایسا کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے ننے ننے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی جب مٹی اس کے سر تک پہنچ گئی جب میں اس کے سر پر مٹی ڈالنے لگا تو میری طرف خوف بری نجروں سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی ابباجان آپ پر میری جان قربان مجھے کیوں دفنا رہے ہو میں نے اس کی بات کو انسنا کر دیا جلدی جلدی اس پر مٹی ڈال دی اسے جندہ دفنا دیا وہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ بتا رہا تھا اور دہاڑے مار مار کر روتا جا رہا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنخیں بھی نم ہو گئی آپ کی داڑی آنسوں سے نم ہو گئی اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی یا اللہ جو اپنی بیٹیوں کا نہیں ہوگا وہ میرا بھی نہیں ہوگا دوستو جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ انسان خوش نصیب ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہے اللہ تعالیٰ اس بیٹی کے صدقے سے اسے جنت عطا فرماتا ہے کیونکہ بیٹی کو پالنا بڑا ثواب کا کام ہے بیٹی کو پالنا اس کا نکاح کرنا اس کی اچھی تربیت کرنا یہ ثواب ہے جنت جانے کا راستہ ہے گوھر سے سنیے گا اگر آپ کی گھر میں بیٹی ہے تو اسے بڑے پیار سے بڑی محبت سے پالیے گا بیٹی ایک ایسی نعمت ہے جو آپ کی زندگی سوار دیتی ہے آخرت بھی سوار دیتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو ہم تمام مسلمانوں کو اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بوکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہ ہمیں کبھی قبول ہو جائے